اسلام علیکم ناظرین آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج کے ویڈیو میں میں اپروپ داؤں گا یہ میرے پاس پرنٹ ہے ایچ کی لیزر جٹ گیاران زرو دو یہ اسے مسئلہ یہ ہے کہ اس کی یو ایسی پورٹ خراب ہوگی ہے یہ اس کی یو ایسی پورٹ جس کی مدد سے ہم اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں دوستو یہ خراب ہوگی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہم اس کو یہ اتار کے نئی اس کے اوپر لگائیں گے دوستو سب سے پہلے ہم اس کو کھولنا شروع کرتے ہیں کھولنے کے اس کے سامنے یہ دو لاکھ بنے ہیں یہ لاکھ اتاریں گے یہ اس کا فرنڈ کور اتر جائے گا یہ اس کا فرنڈ کور اس کے بعد اس کا سائیڈ کور جو یہاں سے ہم نے یو ایسی پورٹس کی چینگ کرنا ہوں یہ اس کو سائیڈ کور کھولیں گے چینگ کوری بیر tirar ہے تو اس سے اس کا سائٹ کو ہوتا ہے اب اس کی اس کی اس کی یویس سپورٹ ہے جس کی مدد سے ہم اس کو کمپیوٹر کے ساتھ ٹیچ کرتے ہیں یہ اس کی ٹوٹ گئی ہے تو اس کو ہم کھولتے ہیں جس کا فارمنٹ بوڈ ہے ہم اس سے جدہ کر لیں گے دیکھیں دوستو یہ اس کی یویس سپورٹ بلکل اس سے جدہ ہوگی ہے ٹھیک ہوگی دوستو اب ہم اس کو سکر اور کاویہ کی مدد سے ان کو ہم صاف کریں گے صاف کر کے اس کو دوبارہ ہم اس کے اوپر یویس سپورٹ لگائیں گے یویس سپورٹ لگانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی ایک ادر کاویہ یہ کاویہ یہ سوڈر اس کے علاوہ یہ ایک سکر جس کی مدد سے ہم جو پہلے ٹانکے لگیاں ان کو صاف کریں گے تو میں کاویہ آن کا دیتا ہوں ابھی کچھ دیر لگے کہ کاویہ گرم ہونے کے لیے کاویہ بھی گرم ہوگا تو ہم اس کے یہ ٹانکے ساف کریں گے اور یہ اس کے یویس سپورٹ یہ دیکھیں یویس سپورٹ ہے دوستو یہ نئی میں بزار سے لے کے آیا یہ یویس سپورٹ اگر آپ کو یہ نہیں مر رہی تو آپ کسی پرانے پرنٹر سے بھی اٹھا سکتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا سیدھا کر لیں گے یہ تھوڑی ٹیڑی ٹیڑی ہیں پینے دوستو ان کو سیدھا کر لیں گے تاکہ لگانے میں سانی ہو جائے دوستو ان کو سیدھا کر لیں گے دوستو ان کو سیدھا کر لیں گے اگر آپ کعویہ گرم ہوتا ہے تو ہم اس کو اس کے اوپر فکس کریں گے ٹھیک ہے دوستو میں چیک کرتا ہوں کہ کعویہ گرم ہوا ہے گے نہیں یہ کعویہ آہ 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 آ آہ 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 آ آہ اچھا ہے پر شولڈر دوبارہ لگائیں گے یہاں سے ہم نے اتارنا ہے اس کو پر اچھی طرح شولڈر لگا دیں گے یہ دیکھیں اس کو ساف کی ہے اس طرح ہم سارے ٹانکوں کو اچھی طرح ساف کریں ہم سارے ٹانکوں کو اچھی طرح ساف کریں دوستو یہ ہم نے سکر کی مدد سے سارے ساف کر دی ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ اسی پورٹ اب ہم اس کے اوپر انہیس راکھوں پہ راک کے آستہ آستہ اس کو دبائیں گے تاکہ پننے اس کی ٹیڑی نہ ہو یہ دیکھیں یہ اس طرح اس کے اوپر لگ جائے گی ایک تو تھوڑا سا سیڈ پہ ٹرن کر دیں گے اس کو اور یہ والی پین کو ٹھیک ہوگے اب کاوی کی مدد سے ہم اس کو دوبارہ ری چھوڑ کریں گے دوبارہ اس کے اوپر ٹانکے لگائیں گے ٹھیک ہوگے دوستو یہ میں نے اس کے اوپر کو دے جس کر دیں اب کاوی کی مدد سے اس کو سنسوا ڈی زنم سنسوا ڈی زنم سنسوا ڈی زنم سیر ڈی زنم سنسوا چ پچٹ سال سنسوا موسیقی ٹھیک ہے دوستہ یہ میں نے اس کے اوپر دوبارہ ٹانکے لگا دی ہیں تو اس طرح ٹانکے لگا دی ہیں کہ یہ آپ سے میں اٹیچ نہ ہو یہ بلکل نئی کی طرح بلکل اچھی طرح فکس ہوگی اس کے اوپر اب میں اس کو پرنٹر کے ساتھ اس کو اٹجسٹ کرنا ہوں اب ہم دوبارہ اس کو پرنٹر کے ساتھ لگائیں گے من دوبارہ موسیقی 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 موسیقی